اس شخص کو دھیان سے دیکھئے اس شخص کا نام ہے نریش شرما نریش شرما پندجی ہیں یہ اس شیطان نے کیا کیا کہ مدرز ڈے کے دن ایک مدر ڈوگ کے بچوں کو جو صرف دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے کے وہ بچے تھے ان کو اٹھا کے کوڑے میں ڈمپ کر دیا گیا اس کے علاقے سے بہت زیادہ دور لے جا کے جب ان بچوں کو ڈھوننے گئے تو پتا چلا کہ ان میں سے دو بچے جو ہیں وہ شاید مر چکے ہیں صرف ایک ہی بچہ ملا تھا اس کو واپس لا کے اس کو ری لوکیٹ کیا گیا اس کی مدر کے پاس چھوڑا گیا اس کام میں پراغ شرما جی ہیں نائن ہومز میں رہتے ہیں محالی کے کھرڈ ایریا میں ان کی مدر سیما جی ہیں ان کی بیٹی انہوں نے بہت کوشش کری ان بچوں کو ڈھوننے کی تو وہ بچے نہیں مل پائے جب میرے سے بھی سمبر کیا گیا تو میری اس شخص کے ساتھ جب بات ہوئی شخص نہیں بولوں گا یہ شیطان ہے اس شیطان کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں اس نے ان بچوں کو ڈس لوکیٹ کیا ہے اور میں نے اکیلے نے وہ کام نہیں کرا پوری سوسائٹی نے مل کے یہ کام کیا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ سوکال جو سوسائٹی کے پردھان بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو پردھان منتری کیوں بنا بیٹھے ہیں ٹکے ٹکے کے یہ چوانی چھاپ لوگ ہیں جو ساٹھ ستر سال کی ایج تک کہ ان کا کوئی کام دھندہ نہیں دھرتی کے اوپر ان کو جب کسی سوسائٹی کا پردھان بنا دیا جاتا ہے تو یہ سالے حرام کے پلے حرام کے جنے ہوئے پردھان سوکال جو بنے ہوئے ہیں جو کریلٹی کر رہے ہیں ہر سوسائٹی سے یہ بات آ رہی ہے وہ جرک پر ہو وہ خرڑ ہو وہ محالی کی کوئی بھی سوسائٹی ہو وہاں سے یہ حرام زادے ان بچوں کو اٹھا کے ڈس لوکیٹ کر رہے ہیں اور پولیس اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سیوک نہیں کرتی پولیس کا صاف کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کیا سبوت ہے اگر سبوت دے دیے جاتے ہیں تو پردھان جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے سوکال پردھان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی گھٹیا مان سکتا کے جڑی ہوئے کچھ فلیٹس کے اونر جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو کریلٹی کو انفارم کرنے والا پولیس ٹیشن میں کریلٹی کو انفارم کرنے والا کسی اینجیو کو کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں مل پاتی ابھی جرکپور میں بھی کچھ بچوں کو سوسائٹیوں سے ڈسلوکیٹ کر دیا گیا وہ رویل سٹیٹ ہو وہ پارم سٹی ہو وہ کوئی بھی سوسائٹی لگا دو آج بھی انجیوز دردر کے ٹھکے پولیس ٹیشن میں کھا رہی ہیں کہ کاش ان کی سنوائی ہو جائیں اگر آپ کو ایسے ہی ان بچوں کو مارنا ہے تو کم سے کم ایک چیز کا دھیان ضرور رکھئے کہ اگلی بار جب ایسی کوئی آپ حرکت کریں گے اور کوئی انسان آپ کے ساتھ سیم کریلٹی کرے گا تو پولیس ٹیشن مت جانا یہ اتنے نیچ اور گھٹیا پروتی کے لوگ ہیں جن کو سمجھانا ناممکن ہے اب یہ جو شخص تھا یہ جو شیطان تھا سریعام سب کو کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے بچے ڈسلوکیٹ کرے ہیں ابھی کچھ دن سے ان بچوں کی ماں بھی ان کے ایریا میں نہیں مل رہی ایک جو بچہ ری لوکیٹ کر کے پراک جی لے کے آئے تھے جس کو ڈھونڈ کے واپس لائے تھے وہ بچہ بھی نہیں مل رہا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سوچاؤ کہ میرے اوپر کیس تو درج ہو چکا ہے اس کے اوپر ابھی ایف فائر درج ہو چکی ہے ایف فائر نمبر 247 اوبلک 24 ستر پولیس سٹی پولیس ٹیشن کھرڑ محالی میں تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچاؤ کہ اس بچے کو بھی ہم ڈسلوکیٹ کر دیتے ہیں تاکہ کل کو جب انویسٹیگیشن ہو تو پتا چلے یہاں تو کوئی کتہ تھا ہی نہیں یہاں تو کوئی ڈوک تھا ہی نہیں ان کی سامنے ایک گلی ہے وہاں سے ڈوکس کو ڈسلوکیٹ کر دیا گیا یہ جو پراک شرما اور سیما شرما جی ہیں جو اینیمل لورز ہیں انہوں نے اپنے گھر میں اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے انہی پردھان جی کی وجہ سے اور ان کی پوری سوسائٹی کی وجہ سے وہ سرعام جو ہیں ان کو جا کے دھمکیاں دیتے ہیں پولیسٹیشن میں ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو برا بلا بولتے ہیں اس کا قارن اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان سیما میں ہم نے پراک شرما جی نے جو ان کے بیٹے ہیں جب ان کی گلی میں ایک ڈوک نے پانچ بچے دیئے ان بچوں کو انہوں نے پیار کرنا شروع کیا ان کو کھانا دیتے تھے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے تھے تو پوری سوسائٹی ان کے خلاف ہو جاتی تھی گندی گندی اور بری طرح مطلب اسبت جو ہیں وہ شبت یوز کیے جاتے تھے گالیاں دیتے تھے ان کی بیٹی کو بیٹے کو مارنے کے لیے آتے تھے جب وہ پولیس کمپلین کرتی تھی پولیس کسی بھی طرح کی کوئی سنوائی نہیں کرتی تھی اور پولیس نے کیا کیا پولیس نے ان سب کو بٹھا کے ان کا سمجھوتا کروا دیا اور وہ سمجھوتے کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس شیطان نے ان بچوں کو ڈسلوکیٹ کر دیا ابھی یہ جو کیس اس پر درج ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بچے تو یا مر چکے ہیں ان کی مدر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو کہاں ہے آپ کا بھگوان وہ بھگوان وہ اللہ وہ رب وہ جیسوس وہ کہاں ہے جو ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا نہیں دے سکتا کیا آپ اگر انسانیت آپ کے اندر زندہ ہے تو آپ کو کوئی خود سے گرہنیت محسوس نہیں کرتے آپ کہ آپ انسان ہیں آپ انسان نہیں بیسیکلی آپ شیطان ہیں ہم سب لوگ شیطان ہیں ہم انسان تب بنتے ہیں جب ہمارے اندر کی انسانیت زندہ ہوتی ہے جیسے سیما شرما جیسی لیڈیز جو ہیں ان کے بیٹا پراغ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہیں انسان ہم شیطان ہیں کب تک ان بچوں کو روز مار دیا جائے گا اور پولیس کسی بھی طرح کی کوئی سنوائی نہیں کرتی ڈیلی کل بھی مجھے کال آئی جرکپور کے ایریے سے ایک بچہ جو ہے ایک لڑکا جو ہے وہ لگا تار پچھلے پندرہ دن سے سی سی ٹی بھی کی فوٹیج لے کے پولیس ٹیشن میں کے روز چکر کاٹ رہا ہے سچوں کے پاس ایس پی کے پاس ڈی ایس پی کے پاس سب کے پاس کہ بھائی یہ بچے نہیں مل پا رہے کیا پولیس صرف ان کی سنوائی کرے گی کہ جن کے پاس کچھ آثورٹی ہوگی جن کے پاس کچھ پاور ہوگا پیسہ ہوگا ان کی سنوائی ہوئے گی یہ قانون ہے ہمارے دیش کا کہ ان بچوں کو سریاں مار دیا جاتا ہے اور یہ سوسائٹی کے جو پردھان ہے وہاں پہ بھی کوئی شرما ہے آپ سمجھنے کی بات سمجھئے کہ وہاں بھی رویل اسٹیٹ کی پردھان جو ہے رویل اسٹیٹ کا جو پردھان ہے سوسائٹی کا وہ بھی سالہ شرما ہے کوئی کیا ہم انسانوں نے یا پندتوں نے یا کچھ بھی لگاؤ جو بھی اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہو اتنے اب تم لوگ دھارمک ہو چکے ہو کہ ادھرم کی باتیں کروگے ادھرم کے کام کروگے میری باتیں ہار شرور ہیں ہو سکتا ہے کئی لوگ میرے پر کیس بھی کروائیں تو ویلکم اینی ٹائم پولیس ٹیشن کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس کیونکہ پولیس تو آپ کی سنوائی کرے گی پولیس کو تھوڑا میڈیا ہائی بھی ملے گا اس سے ہو سکتا ہے لیکن ایک کتے کے بارے میں کون سوچے گا وہ تو سالہ گلی کا کتا ہے کبھی بھی مرے کبھی بھی جیئے کیا فرق پڑتا ہوں چیزوں سے اب یہ شیطان پر ایک پرچہ درج ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پولیس کو ارسٹ کر ہی نہیں سکتی سیکشن 11 لگا ہے اس پر قرالیٹی ایکٹ کوئی فرق نہیں پڑتا 1960 میں بنایا گیا وہ قرالیٹی ایکٹ جو ہے آج بھی سالہ وہ جو ہے وہ exist کر رہا ہے اس میں کوئی amendment نہیں ہے کوئی real کے نام پہ کتوں کو مار ڈالتا ہے کوئی اپنی گاڑیوں کے دے کے نیچے کچل دیتا ہے کوئی ان پہ acid پھینگ دیتا ہے کوئی ان کو poison کر دیتا ہے کارن کارن صرف ایک ہے ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ بے سبان ہے ان کو تمہارے so called بھگوان نے پیدا کیا ہے اس لیے وہ مار دیے جاتے ہیں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں بھنتی کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے آپ کے پاؤں پڑ کے ان بچوں کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے اوپر ظلم بھی مت کرو جتنا جتنے dog lovers ہیں میں ان کو کھلم کھلا کہتا ہوں on the record board انسانوں سے شیطانوں سے پیار کرنا بند کر دو صرف پیار اس کو کرو جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت زندہ ہے تمہارے گردوار اپنا کبھی تمہارے گیٹ پہ گردوارے سے آرہا ہے کوئی مندر سے آرہا ہے کوئی مسجد سے آرہا ہے کوئی چندہ مانگ رہا ہے کوئی ماں کی چنری مانگ رہا ہے آپ سے کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو پیسہ آپ نے مندر گردوارا اور آپ کے گیٹ پہ آئے ہوئے کسی ایسے شخص کو دینا ہے اس سے اچھا ہے آپ ان بے زبانوں کو کھانا کھلا دیجئے کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ بھی دینے کی ہاں دو تب اگر وہ کچھ انسانیت کا کام کر رہے ہیں اگر وہ انسانیت کی بھیلائی کا کام کر رہے ہیں اگر وہ بے زبانوں پر اتی اچاروں کو روک رہے ہیں ورنہ مت دو کائی کو اپنا دس سربے سے لے کے سوہ پانچ سوہ بیسٹ کرتے ہو اسی لئے تو دھرم کے نام پہ تم لوگوں کو ڈرائی آ جاتا ہے کہ ہمیں دو جتنا ہو سکتا ہے ہمیں دو بڑے گا اور زیادہ بڑا ہوگا دس سو روپے دو گے تو ہزار روپے بن جے گا بھگوان کان سے دے گا تمہیں ہزار روپے جب تک محنت نہیں کرو گے اور یہ جو شکت سا اس کا نام نریش شرما ہے کھرڑ کا واسی ہے نام ہے نریش شرما کام پتا نہیں دھنڈا کیا ہے اس کا اس کا کام صرف اتنا ہے کہ روز سو بھی اٹھو ڈاکس کے اگینسٹ کو ریالٹی کرو اور پھر خوشی خوشی سب کو بتاؤ کہ ہاں میں نے یہ بچوں کو پانچ سو روپے دے کے کہیں پھکوا دیا ہے تو پلیز ان چیزوں سے باہر نکلیے اگر ہو سکے باہر نکلیے اور پولیس سے بھی میں نویدن کرتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ پردھان آپ لوگوں نے بنا دیا ہوں ہیں ریزیڈنٹ ویل فیر آسوسییشن کے نام سے کئی سوسائٹی سے روز کالز آتی ہیں میرے پاس کہ آج پردھان نے بول دیا کہ یہاں کتوں کو مت کھانا ڈالو یہاں کتوں کو اٹھا کے باہر پھنگوا دیں گے ہم تو ان کو مار ڈالیں گے ان کو پوائزن کر دو کیوں کیونکہ یہ ہمارے بنے بنائے جو پتھر کے گھر ہیں جن کے اندر ہم شیطان لوگ رہ رہے ہیں یہاں یہ گندے لگتے ہیں اچھا نہیں لگتا چار پیروں والے جیو یہاں پہ گھوم رہے ہیں کیونکہ ہم دو پیروں والے جیو اپنے آپ کو اتنا بڑھا کر چکے ہیں کہ جس کی کوئی ہماری کوئی یقات نہیں ہے ہم نے انہی کے گھروں کو توڑ توڑ کے اپنے گھر بنائے ہیں ان بے زبانوں کو بے گھر کر کے ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں تو میں اس چیز کی بھی کامنا کرتا ہوں کہ اگر جس نے بھی ان بے زبانوں کے اگینسٹ قرالیٹی کی ہے کبھی بھی کی ہے یا کبھی سوچ رہا ہے ہم تو ایز انچیو یا ایز ہیومن بینگ ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ پولس تو سنوائی کرے گی نہیں پولس کا تو کام ہے اسی روم میں بڑے اوفیسر بیٹھے ہیں وہ تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے سردیوں میں وہ ہیٹر لگا کے بیٹھتے ہیں گرمیوں میں وہ اسی لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے کسی ڈوک کتے کے بیچھے جانے کے لیے بتاؤ تو میں کام نہ کرتا ہوں کہ جو بھی ایسی قرالیٹی کرتے ہیں ان کا گھر توڑتے ہیں ان کو پوائزن کرتے ہیں ان پہ کسی بھی طرح کا کوئی اتیاجار کرتے ہیں تو اگر بھگوان کئی دھرتی پہ اگزیسٹ کرتا ہے یا کئی اکاش میں اگزیسٹ کرتا ہے تو جلد ان کے بھی گھر ٹوٹیں ان کے بھی بچے ایسی ہی موت مریں ان کے بھی ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوں یہ میری مند سے کام نہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بددوہ ہے اور جو جو انسانیت کے نام پہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو ڈوگ لور ہے وہ سیما مہم جیسے پراغ شرما جیسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ایسے لوگ دھرتی پہ زیادہ ہوں ورنہ وقت ہمارے پاس بھی کوئی زیادہ ہے نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایسی قرالیٹی کرتے ہیں صبح شام دوپیار جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ان کے خلاف جتنی بددوائیں دے سکتے ہیں آپ دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان قرالیٹی کرنے والوں کے بچے مرتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا یہ خود برباد ہو جاتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے خوشی ہوگی کہ جو قرالیٹی کرتا ہے اگر بھگوان ہے ڈیفینیٹ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے گلت اس کی فیملی کے ساتھ تو اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے تو اگر بھگوان ایک سیسٹ کرتا ہے اور بھگوان اس کو سزا دے رہا ہے تو میری خوشی یا نا خوشی سے کیا فرق پڑتا ہے تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں ان بچوں کو پیار دیجئے اور جتنا ہو سکے اس شخص کی ویڈیو وائرل کیجئے یہ شخص انسان کہلانے کے لائک نہیں ہے میرے پاس اس کی ساری ریکارڈنگز ہیں جس میں اس نے خود بولا ہے کہ ہاں میں نے ان بچوں کو ڈسلوکیٹ کیا ہے اور میں نے اکیلے نے نہیں کیا اس نے یہ بولا کہ پوری سوسائٹی نے مل کے یہ کام کیا ہے تو پلیس میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ ان بچوں کے اگینسٹ کسی طرح کی کوئی کرالٹی مت کیجئے بہت مشکل میں ہے یہ تک ترد ان کی پیاس ان کی بھوک آپ نہیں سمجھ سکتے پلیس ان کی مدد کیجئے ہو سکے ایک روٹی ڈھیلی ایک روٹی ایک گھر اگر ایک پوری گلی میں پانچ سے ساٹھ ڈوگ ہوتے ہیں گلی میں زیادہ نہیں ہوتے یا چار ہوئیں گے پانچ ہوئیں گے ایک گھر اور بیس گھر ہوتے ہیں ایک روٹی اگر ایک گھر بھی آدھی آدھی بنا کے ان کو دے دینا تو ان بچوں کی بھوک ختم ہو جائے گی لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جا کے دھونگی باباوں کے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھنا ہے اور ان کی باتیں سننی ہیں جو بابا بولتے ہیں کہ یہ کتے کو ہاتھ لگا دیا تو نرک میں چلے جاؤ گے خیر اس پہ نیکسٹ کا بھی بات کریں گے میں آپ سے نویتن کرتا ہوں پلیس ان بچوں کا خیال رکھئے یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے یہ انسانوں کا صرف ٹرسٹ مانگتے ہیں ان کا پیار مانگتے ہیں اور ایک روٹی مانگتے ہیں پلیس دھنے بات